دیش نیتی کی والسچی اور پکی خبرے کیوں آ رہی ہیں کوئی بوم چیک لائیو ہے بھارت کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے یہ آپ کی سکین پر خبر میں لگا دیتا ہوں اس کے اندر لکھتے ہیں وہ کہ ان میں سے کچھ فرجی کہانیوں میں سے حماس دوارہ ایک یہودی بچے کا اپران کرنا اور ٹرک کے پیچھے کیوں والا لڑکے کا سر کاٹنا شامل ہے بلو چیک خات انہیں جھوٹی ریپورٹ کے واریلٹی کے منڈل میں دھکیل دیا ہزاروں لوگوں نے انگریزی میں ہے میں صرف آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں ساجہ کیے اور بہت زیادہ دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ ہماس کا حملہ امریکہ کے نیترد میں کیا گیا بھارت کی سف سے پرتشتی تتھے جانس سیواؤں میں سے ایک بوم کو دشت پرچار ابھیان کے سنچالن میں کئی ستیابت بھارتی ایکس اپیوک کرتا ملے بوم کے انسار جو بوم نے بتایا ہے وکٹن کاری پرباو شالی لوگ جو نیمت روپ سے دشت پرچار ساجہ کرتے ہیں زیادہ تر فلسطین کو نکراتمک روپ میں لکشت کر رہے ہیں یا اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں انہوں نے فلسطینیوں کو بنیادی طور پر کڑھ دکھانی کی کوشش کی ہے ایک ادھاران انہوں نے بتا رہا ہے لکھتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ نے ایک ویڈیو پرساریت کرنا شروع کیا جس میں دعویٰ کیا کہ ایک فلسطینی لڑا کے دوارہ درجن و یوہ لڑکیوں کو داسی کے روپ میں لے جایا گیا ہے حالانکہ ویڈیو جیروسلم کی ایک سکول یاد رکھا تھا اس کے باوجود ویڈیو کو ہزاروں ریٹیوٹی ملے کم سے کم چھے ملین ایمپریشن ملے ویڈیو ساجہ کرنے والے خاتوں کے ویشتیشن سے پتا چلا کے ادھیکانج بھارتیہ استثت ہے روانڈا میں ایک ریڈیو تھا اس نے ہی جنر سنہار کر دیا تھا اب یہ ٹیوٹر کو اور سوشل میڈیا کو بھارت کے اندر جو نفرت فیلانے والے دکچل پنتی لوگ ہیں اس کے بارے میں الجزیرہ چھاپ رہا ہے اور اس نے یہی کی ایک فیکٹ چیکر ہے بوم اس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ زیادہ تر جو جب چیک کیا گیا تو پتا یہ چلا کہ یہاں کے وہ لوگ ہیں جو دکچل پنتی کہے جا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ نفرت سپریڈ کرنے میں ماہارت حاصل کر چکے ہیں اور بھارت کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے نفرتوں کا بزار گرم ہے اور اس گودی میڈیا کو اور ان لوگوں کو انکش لگانے کا کوئی پرادھان نہیں ہے البتہ بہت ساری نیوز ایجنسیز ایسی جو سرکار سے سوال پوچھنے کا کام کرتی ہیں ان پر جو ہے کسی پرکار کا قانونی شکنجہ لگایا جا رہا ہے لیکن الجزیرہ جیسا پرتشتک دنیا کا چینل بتا رہا ہے کہ بھارت کے اندر سے سب سے زیادہ فلسطینیوں کے خلاف یہ چیز نکل کر آ رہی ہے اور اسرائیل کے بارے میں پخش کی بات کرتے ہیں یا تو دراصل درشک کو بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل بیسیکلی ایک مسلم ورگ کو ہماس کے تو ہوگا جو آتنکی سنگٹن ہے لیکن وہاں جو بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں اس کو بس ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ مرنے والے وشیس ورگس ہیں پھر سانو بچی سب ختم ہو جاتی ہے لیکن اگلا قدم کچھ اور ہوتا ہے اگلا قدم پھر ملیپور ہوتا ہے ملیپور میں عیسائی بچیوں کے ساتھ کس کا راہ کا معاملہ کیا ہے آپ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور یہ گوڈی میڈیا ملیپور پر کتنے مہینے چپ رہا ہے آپ جانتے ہیں وہاں بھی مہینوں سے یہ چل رہا تھا چپ تھا اور اب آپ ٹی وی کھول کر دیکھ لیجئے اسرائیل اور فلسطین اسرائیل اور فلسطین اور ہماس کے روپ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹارجٹ کرتے ہوئے کچھ اس پرکار سے نفرت پھیلانے کے کام کر رہے ہیں آج بھی گوڈی اینکرز مجھے ہیرہ تو یہ سو کیسے جاتے ہیں میں ابھی تھوڑے دنوں پر میری آواز تھوڑی آج دی میہدر چکو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی خبر دیکھی کہ پانچ سو بچے پانچ سو لوگ مار جائے گیا ایک ہسپیٹل پر حملہ کیا اسرائیل نے اور وہاں کا جو ایک میں مس انفورمیشن کی بات پر مجھے باتیں یاد آ جاتی ہے وہاں کی سینہ کا ایک پروکتہ پہلے ٹویٹ کرتا ہے کہ زبردست کام کیا ہے اسرائیلی سینہ نے آئیڈی آف ڈیفنس فورسز نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے وہاں بیسیکلی ہماس کے لڑاکے جو ہیں وہ ہسپیٹل اور اسکول اور مسجدوں سے راکڑ دا گرے تھے لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ اسرائیل کا کام ہے اس نے فوراں کیا کام کیا کہ نہیں وہ جو ایکچولی ہے ان کا جو ہے ٹارگیٹ ہٹ مس ہو گیا اور وہ خود ہی ہسپیٹل پر جا پڑا بائیڈن صاحب پہنچ رہے ہیں وہاں اور ایسے حالات میں اسرائیل ایک ایسے ہسپیٹل پر حملہ کر دیتا کہ ایک بندہ تو یہ کہہ رہا تھا درشکو کہ کوئی زخمی نہیں ہے سب مر چکے ہیں یہ جنو سائیڈ بتایا تھا بہرحال میں تو اپنی خبر پر آتا ہوں کہ الجزیرہ نے بھارت کے ان نفرت پھیلانے والے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے ایکاؤنٹ ہولڈر زیادہ ہیں جو فلسطین کو لے کر نفرتیں پھیلانے والے ہیں بتا یہ روزگار ہے نہیں اور اس کام پر لگے ہو گئے ہیں آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی ریکیمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہی